السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو میں ہوں عرفان حیدر آج کی ویڈیو میں تفصیل سے میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ دوست جو لا پتا ہے اور ابھی تک اس کا پتا نہیں چلا ہے اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا وہ آپ دوست کس کمپنی کی ہے کون سے ملک کی ہے وہ آپ دوست اس سے قبل اس قسم کے کیا آپریشن کر چکی ہے جب اس آپریشن کے لیے جانے لگے جس میں دو باپ بیٹا پاکستانی بھی موجود ہیں انگرو کے سی او اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ برطانیہ میں پرنس ٹرس چیریٹی کے بورڈ میمبر بھی ہیں اٹھالیس سال ان کے عمر ہے شہزادہ داؤد ان کے انیس سالہ بیٹے سلیمان بھی اس لا پتا آپ دوست میں شامل ہیں اس کمپنی اور ان کی مکمل معلومات اور اب تک آپریشن میں کیا کچھ ہوا ہے کوئی کامیابی ملی ہے اداروں کو جو آپریشن کر رہے ہیں یا نہیں ملی کیا ان کے زندہ بچ جانے کے کتنے امکانات ہیں اس سے پہلے تھوڑی سی بات کروں گا میں اس سے قبل آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یونان میں جو کشتی کا واقعہ تھا تو اس میں پیشترفت جو ہوئی ہے وہ یہ ہے گو کہ اسے پیشترفت کہنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ افسوسا خبر یہ ہے کہ جو باقی تین سو افراد تھے اب جو تحقیقاتی دارے ہیں جو آپ دوزے ہیں جو ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں مختلف طریقوں سے ریبورٹس استعمال کیا جارہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تین سو سے زائد دیگر جو لوگ تھے ان کے اب زندہ بچ جانے کی امید تقریباً ختم ہو چکی ہے تو یہ افسوسا خبر ہے اور پاکستان کے اندر آج وزیراعظم نے ایک میٹنگ بھی کی ہے شہباز شریف صاحب نے اور اس میٹنگ کے دوران وہ برہم بھی ہو گئے ہیں شدید غصہ بھی آیا انہیں کہ پاکستان کے اندر جن جن علاقوں کے وہ لوگ تھے زیادہ تر پنجاب اور آزاد کشمیر سے ان کا تعلق تھا تو ان علاقوں میں شہباز شریف کا یہ کہنا تھا وزیراعظم کا کہ ان علاقوں میں انتظامیہ حرکت میں کیوں نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ نہ ان کے لباہکین سے کوئی تعاون کیا جا رہا ہے نہ جو وہ ایجنٹس تھے انسانی سمگلرز تھے جنہوں نے انسانیت کی تظلیل کی اپنا مال بنانے کے لیے پیسہ بنانے کے لیے ان کے خلاف کو کھل کے کارروائی کیوں نہیں کی جاری کس نے آپ کے ہاتھ باندے ہوئے ہیں شہباز شریف نے کھل کے کہا ہے اور فوری کارروائی کا حکم دیا ہے کہ کوئی کہیں بھی ہے کسی ملک فرار ہونے کوشش کر رہا ہے رپورٹس پر سختی کی جائے ان کو کوئی انڈرگراؤنڈ ہو گیا ہے اسے کہیں سے بھی کھوچ کے نکالیں اور نہ صرف ان سے مکمل معلومات لیں بلکہ یہ پتہ کر رہے ہیں وہ کب سے کر رہے ہیں کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا کر چکے ہیں کتنے لوگوں کو دھوکہ دے چکے ہیں تاکہ انہیں سزائیں مل سکیں آجائیں جی ٹائٹن اپدوز اچھا اس کا نام ٹائٹن اس لیے دیا گیا کہ یہ سپیشلی تیار کی گئی تھی اپدوز ٹائٹینک جہاز جو کہ تقریباً 111 سال ہو چکے ہیں اسے غرق ہوئے اس پر ایک فلم بھی بن چکی ہے تو بہت سارے لوگوں نے فلم تو دیکھ رکھی ہوگی یہ تھوڑا بہت اس کے بارے میں جانتے ہوں گے تو پاکستانی یہ جو شہزادہ داؤد ہیں اور ان کے 19 سالہ بیٹے سلمان انہیں بھی سیاحت کا بہت زیادہ شوق تھا یہ زمین کے اوپر تو سیاحت کرتے ہی رہتے تھے اچھا یہ انگرو کے آنر ہے باکستان میں بہت بڑی کمپنی ہیں اور بہت مالدار آدمی ہیں اور اسد عمر تحریک انصاف کے آپ پتہ ہیں تحریک انصاف میں وہ ہیں بھی یا نہیں کیونکہ تحریک انصاف والے انہیں اون نہیں کرے جب سے انہوں نے دو تین بیانات ایسے دیئے ہیں کاشف حباسی کے شو میں تو وہ اس کے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ اسد عمر بھی رہ چکے ہیں یہ اس کمپنی کے مالک تھے برطانیہ میں مقیم تھے اور یہ امریکن کمپنی ہے جی امریکن کمپنی ہے اوشن گیٹ کے نام سے یعنی سمندری در اسے اردو میں ہم کہتے ہیں یا دروازہ اس کمپنی نے دو ہزار نو میں یہ کام شروع کیا کہ وہ زیرز سمندر آپ کو لے جاتے ہیں سیر کراتے ہیں مختلف لوگ اس میں بیٹھتے ہیں آپ دوزیں چھوٹی ہوتی ہیں بنائی جاتی ہیں اور اس میں وہ لوگوں کو سیاحت سمندری سیاحت کراتے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ماضی میں چھوٹی چھوٹی آپ دوز بناتے رہے جو کہ دو سو میٹر تین سو میٹر اس طرح نیچے جاتی تھی اور سیر کر آکے واپس لے آتی تھی دو سو کامیاب آپریشن کر چکے ہیں یہ آج تک اور دو سو کامیاب آپریشن کا مطلب ہے کہ ایک کامیاب کمپنی ہے اور اس کامیاب کمپنی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے سی او میسٹر رش ان کا نام ہے اور یہ ان پہ ایک کیس بھی ہوا تھا اس کی تفصیلات بھی بتاتا ہوں میں اس کمپنی کو دوزار انیس میں آپریشنل کیا گیا تھا بنائی گئی تھی یہ اوشن گیٹ کے نام سے اور ابھی تک دو سو آپریشن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ کر چکی ہے اچھا ٹائٹائنک شپ کو دیکھنے کے لیے یہ کمپنی ایک فر سے پچیس لاک ڈالر وصول کرتی ہے یعنی تقریبا پاکستانی آٹھ کروڑ اوپیا تو اینگرو کے جو مالک ہیں وہ باپ بیٹے نے تقریبا سولہ کروڑ اوپیا اس کے لیے دیا تھا کہ وہ ٹائٹائنک دیکھنا چاہتے ہیں ٹائٹائنک چونکہ گہرے سمندروں میں ہے بہت نیچے ہے چار ہزار میٹر سے بھی زیادہ گہرائی میں ہے تو اسے دیکھنے کے لیے صاحب دوز کو سپیشل ڈیزائن کیا گیا تھا انہوں نے سب میرین جو بنائی تھی دو سو میٹر تک پہلے پھر تین سو میٹر تک پھر یہ جو سب میرین بنائی گئی تھی یہ دو ہزار اٹھارہ میں تیار کی گئی تھی اور اس سب میرین کے حوالے سے یہ گارنٹی کی گئی تھی کہ چار ہزار میٹر تک یعنی ٹائٹائنک کی باقیات تک یہ جا سکتی ہے اور یہ پہلا آپریشن تھا جو کہ اتنا گہرائی میں کیا گیا اور چار ہزار میٹر تک اس آبدوز کے ثرو لے جائے گیا اچھا یہ آبدوز جب تیار کی گئی تو ان کے ایک انجینئر جو اس آبدوز کو تیار کر رہے تھے اسی اوشن گیٹ کمپنی کے رش کمپنی جس کا رش میسٹر رش اس کے سی او ہیں ان سے اختلاف کیا تھا ایک انجینئر نے اور اس نے کہا تھا ایک دلچسپ معلومات یہ ہے کہ یہ چار ہزار میٹر کی گہرائی میں آبدوز نہیں جا سکتی آپ یہ تجربہ نہ کی جائے گا ہے نقصان دے ہو سکتا ہے جب اس کو ایک کمپنی سے نکال دیا گیا اس کی بات نہیں سنی گئی کہ وہ عدالت چلا گیا اور اس نے کہا کہ انسانی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں پہلے دو سو میٹر تین سو میٹر تک تھا لیکن یہ چار ہزار میٹر تک لے کے جا رہے ہیں جو کہ خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ عبدوز اس قابل نہیں ہے کہ چار ہزار میٹر جائے تو عدالت کے اندر انہوں نے اپنے ماضی کے ثبوت دیے کہ ہم دو سو اس قسم کے آپریشن ماضی میں کر چکے ہیں اور ایسا ہوتا رہا ہے تو ہم کسی میں ہمیں ناکامی نہیں ہوئی اس لیے ہمیں اجازت دی جائے بارال اس انجینئر کے تھو اور اس کمپنی کے تھو اوشن گیٹ کے تھو آؤٹ آف کورس سیٹلمنٹ ہو گئی تھی کچھ پیسہ ویسا اس انجینئر کو کھلائے گیا یا بارال جو بھی ہے وہ خاموش ہو گیا اس نے اپنا کیس واپس لے لیا اور پھر اسے اجازت مل گئی کہ ایک کمپنی کام کر سکتی ہے پھر ایک کمپنی جو کہ میرین ٹیکنیکل آرگنائزیشن کے نام سے ہے ایک اور کمپنی ہے جو میرین کی ٹیکنیکیلیٹیز پر کام کرتی ہے انہوں نے بھی اس کمپنی کو کہا تھا کہ آپ تھرڈ پارٹی سیٹیفکیشن ضرور کروائیں اس کی یعنی آپ کسی اور پرائیوٹ پارٹی سے اسے چیک کم از کم ضرور کروائیں آپ اپنے انجینئر پر اس قدر بھروسہ نہ کریں کہ چار ہزار میٹر تک یہ آپ کی تیار کردہ سب میرین جا سکتی ہے تو اس کا جو مالک تھا اس نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا اور مجھے اپنے انجینئر پر پورا اعتماد ہے اب ہوا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں جب یہ سب میرین وہاں گئی تو یہ لاپتہ ہو گئی اور اس کا رابطہ کسی سے نہیں ہو پا رہا اور اکسیجن کے حوالے سے جو ابھی معلومات سامنے آئی ہیں اور میں نے تازہ ترین کلیکٹ کی ہے اس میں پتہ چلا ہے کہ تقریبا برطانیہ کے ٹائم کے مطابق بارہ بچ کے اٹھارہ منٹ پر اس کا اکسیجن ختم ہونا تھا جو کہ ختم ہو چکا ہے اب اس سے چار سے پانچ گھنٹے اوپر ہو چکے ہیں تقریباً چھ گھنٹے اوپر ہو جائیں گے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً سپہر مطلب اثر کے وقت سوا چار بجے تک اس کا آخری اکسیجن کا ٹائم تھا تو اب اگر جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کے مطابق دیکھیں تو اندر آپ دوست کے اکسیجن ختم ہو چکا ہے اکسیجن ختم ہو چکا ہے تو کیا یہ پاکستانی ایک اتنا بڑا بزنسمن اچھا اس میں پانچ لوگ سوار تھے ایک پاکستانی جیسے کہ میں آپ کو ان کا نام بتا چکا ہوں شہزادہ دعود اور ان کے انیس سالہ بیٹے سلمان اور اس کے ساتھ ایک اور مسافرتہ سیاہ تھا جو کہ سیاہت کے لیے سمندر کے اندر گیا ایک اس میں اس آپ دوست کا پائلٹ تھا اور ایک ٹیکنیکل اسٹاف کا ایک فرد اس میں تھا چونکہ پانچ سے چھے لوگوں سے زیادہ اس میں نہیں آسکتے تھے اکسیجن اتنے ہی لوگوں کے لیے تھا تو اس لیے پانچ لوگوں نے یہ ٹرپ کرنا ضرور ہے سمجھا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا اب تازہ تلین اطلاع جو آ رہی ہیں امریکن نیوی اور کینیڈین جو اس میں ٹیکنیکل اسٹاف ہے وہ کام کر رہا ہے انہوں نے جگہ کا تعین کر لیا ہے تازہ تلین خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جگہ کا پتہ چل گیا ہے کہ ایکزیکٹلی یہ سب مہرین تقریباً ریڈیس کو ساڑھے پانچ سو سے آٹھ سو میٹر کے درمیان بتایا جا رہا ہے چاروں طرف کہ اس ایریے میں ہو سکتی ہے وہ زمین تک اسے ڈھونڈنے کوشش کی جاری ہے کچھ آوازیں بھی محسوس ہوئی ہیں کچھ آلات کی وجہ سے اچھا اس میں ریبورٹس استعمال کیے جا رہے ہیں جو کہ نیچے بھیجے جا رہے ہیں کیونکہ گہرائی بہت زیادہ ہے وہ ریبورٹس بھیجے گئے ہیں کچھ ایسی لیزر ٹیکنالوجی میں پڑھ رہا تھا ہوتی ہے جو کہ کسی بھی مومنٹ کو سم اندر کے اندر نوٹ کرتی ہے اس لیزر کے اندر بھی مومنٹ سامنے آئی ہے کہ کچھ مومنٹ موجود ہے اور یہاں پر سب مہرین ہو سکتی ہے تو کسی حد تک ہم کہیں کہ جو رسی ہے اس کا ایک سرہ ہی سہی وہ انہیں نظر آ گیا ہے اور اس رسی کو کھینٹے کھینٹے وہ رسی کہاں تک ہے اور کیسے ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے لیکن افسوسناک بات یہ ہے جیسے کہ میں بتا چکا ہوں ہم نے اپنے پرگرام میں آج ایک سب مہرین ایکسپرٹ پاکستان نیوی سے ریٹارڈ ہے ان سے بھی بات کی ہے تو ان کا یہ بتانا تھا کہ امید نہیں چھوڑنی چاہیے زندگیوں کے حوالے سے اللہ کرے کہ ان کے زندگیاں بچ جائیں میں اس حوالے سے آپ کو تصاویر بھی اس لیے دکھا رہا ہوں کہ زندگیاں بچ جائیں لیکن مشکل لگتا ہے اگر ہم اقلی طور پر سوچیں تو یہ مشکل اس لیے لگتا ہے کہ جو آکسیجن ہے وہ سوا چار بجے آج اثر کے وقت ختم ہو گئی تھی اب چھے گھنٹے اوپر ہو چکے ہیں تو ان چھے گھنٹوں میں کوئی آکسیجن کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے پھر انہوں نے یہ بھی بتایا ساتھ ساتھ کہ اگر یہ جس گہرائی میں موجود ہے جو کہ چار ہزار میٹر سے زائد ہے وہاں اگر یہ آپ دوست مل بھی جائے تو اسے اوپر لانے کے لیے کیونکہ اس کا وزن اتنا ہوگا کہ اسے اوپر لانے کے لیے پھر کچھ بحری بیڑوں کی مدد لینا پڑے گی جو ایک طویل آپریشن ہوگا اس میں دو سے تین دن مزید لگ سکتے ہیں تو زندگیوں کے حوالے سے جو باقی بچ جانے کے حوالے سے ہے وہ دعائی کی جا سکتی ہے اور کسی موجود یا چمتکار کا ہی سہارا لیا جا سکتا ہے اقلی طور پر یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کا زندہ رہنا مشکل ہوگا البتہ ایک ایسی کمپنی ہے جب میں اس کے ریسرچ کر رہا تھا میرے سامنے آئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا جو انجینئر تھا اندر ٹیکنیکل سٹاف تھا اگر اسے یہ بروقت سمجھ میں آ جائے کہ ہماری اوکسیجن ختم ہو رہی ہے جو کہ آ بھی گئی ہوگی اور وہ ٹرین بھی تھا اس حوالے سے وہ اگر آکسیجن کی سپیڈ سلو کر دے اور مومنٹ چونکہ چھوٹی سی سبمہرین تھی ان کی اتنی زیادہ نہیں ہے کم آکسیجن وہ لیتے رہے تو شاید جو آکسیجن کا ٹائم ختم ہونے کا ہے اس سے پانچ سے آٹھ گھنٹے وہ زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں تو یہ تھی اس ساری سبمہرین کے حوالے سے انفرمیشن اگلی صبح تک امید کی جا رہی ہے کہ اس کا پتہ تو لگا لیا جائے گا لیکن اس میں موجود لوگ زندہ ہیں یا نہیں یہ ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا حفاؤں ایدر کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد